دوستو پچھلے لیسنز کے اندر ہم لوگوں نے اڈوبی فوٹو شاپ کے کچھ بہت ہی انٹرسنگ فلٹر سٹیڈی کیے تھے اس لیسن کے اندر بھی میں آپ لوگوں کو فوٹو شاپ کا ایک بہت ہی میجیکل قسم کا فلٹر دکھانے جا رہا ہوں اس فلٹر کا نام ہے جی لکو فائر ٹول تو لکو فائر ٹول کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دوستو لکو فائر ٹول فوٹو شاپ میں ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہے ایک ایسا فلٹر ہے جس کی مدد سے ہم کسی کو بھی موٹے سے پتلا بنا سکتے ہیں جی ہاں بالکل یہیں تک نہیں ہم کسی کے بھی فیشل ایکسپریشنز اور فیس کے جو فیچرز ہوتے ہیں ان کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اس وقت سکرین کے اوپر ایک یہ میڈل ایج انسان کا جو ہے وہ پورٹریٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چہرے پر چھائیاں ہیں اور جوریاں ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو فیس ہے وہ کافی حد تک براڈ ہے یعنی کہ چوڑا ہے تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس پورٹریٹ کے ساتھ فوٹو شاپ میں لکو فائر ٹول کی مدد سے کیا چینج لے کے آ سکتے ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے فوٹو شاپ میں میں نے یہ جو ایک پورٹریٹ ہے یہ اوپن کر کے رکھا ہوا ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لکو فائر جو ہے یہ ہمارے پاس فوٹو شاپ میں ہے کہاں دوستو جب آپ فلٹر گیلری میں جاتے ہیں اور یہاں پہ نیچے آپ ڈراغ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس لکو فائر ٹول جو ہے یہ اویلیبل ہے دوستو لکو فائر ٹول کی جو شاٹ کی ہے یہ ہے شفٹ کنٹرول ایکس جیسے یہاں فوٹو شاپ پہ شفٹ کنٹرول ایکس جو ہے وہ آپ اپنی کی بورڈ پر پریس کریں گے تو آپ لکو فائر ٹول کے اندر ڈریکٹ چلے جائیں گے تو یہاں سے میں اس کو کلک کرتا ہوں جی اور اب ہوگا کیا کہ یہ آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو چکی ہے لکو فائر ٹول کی اچھا تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ویلیبل ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے استعمال کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو یہاں پہ پریویو کا جو یہ آپ کے پاس بٹن ہے اس کو آپ نے چیک کر کے رکھنا ہے اگر یہ چیک نہیں ہوگا تو جو بھی چینجز ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئیں گی اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ لیفٹ کے اوپر ہمارے پاس کچھ ٹولز دیئے گئے ہیں یہ ایک ٹول بار ہمیں نظر آ رہی ہے سب سے اوپر ہمارے پاس ایک بہت ہی مزے کا ٹول ہے جی فورڈ ویب ٹول جس کی شارٹ کی ہے دبلیو تو اسے یہ فورڈ ویب ٹول کرتا کیا ہے یہ بسکلی اگر میں یہاں سے آکے یہ دیکھیں سکن کو یہ جو ہمارے پاس کانوں کے نیچے اس پورٹریٹ کے اندر اس فیس کے اندر یہ جو سکن ہے اس کو میں اگر ہلکے ہلکے دھیرے دھیرے اندر کی طرف لے کے آؤں تو یہ دیکھیں یہ بالکل جو اس کے فیس کٹس ہیں فیس کے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح سے آپ جہاں پہ بھی جا کے اس کی مدد سے کلک کریں گے اور آپ ڈریک کرتے جائیں گے لیفٹ پہ یا اندر کی طرف تو وہ جو جہاں پہ بھی آپ ڈریک کریں گے وہ جو چیز ہے وہ اندر کی طرف آنی شروع ہو جائے گی اسی طرح سے یہاں پہ اگر آپ کو سمجھانے کے لئے میں کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اگر ائر کو میں مزید اندر کرنا چاہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ مجھے یہاں پہ اس وقت نہیں کرنا یہاں پہ ہم لوگ برش ٹول جس طرح سے یوز کرتے ہیں اسی طرح سے ہم برش کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم کس طرح سے بڑا چھوٹا کرتے ہیں یہ دیکھیں بالوں کو بھی اگر ہم اندر کی طرف لے کے آنا چاہیں تو ہم یہاں پہ لا سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا جی اب تھوڑا سا میں آپ کو یہ رائٹ پہ ہمارے پاس کیا چیزیں اویلیبل ہیں ان کے لئے بھی تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں دوستو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے اویلیبل ہے جی سائز یہ دیکھیں یہ اگر ہم سائز بڑا کرنا چاہیں چھوٹا کرنا چاہیں تو وہ ہم یہاں سے آکے بھی سائز کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک چیز اویلیبل ہے جی سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے دینسٹی دوستو یہ بڑی انٹرسنگ سی چیز ہے یہ دینسٹی بیسیکلی اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے کہ کتنا ایریا جو ہے وہ ہمارے برش کے انڈر جو ہے وہ ایفیکٹ ہوگا یہ دیکھیں اگر میں دینسٹی کم کر کے یہ دراغ کروں تو یہ دیکھیں بلکل ایک کڑا سا ایریا پوائنٹ اس نے پکڑ لیا اور اس کو اندر کی طرف دراغ کر رہا ہے اس کو میں کنٹرول اور زی کرتا ہوں یعنی کہ انڈو اب میں دینسٹی کو بڑھاتا ہوں اور اب میں اس کو آپ کو اندر کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اب جب میں نے دینسٹی بڑھائی ہے تو اس نے کان سے لے کے نیک لائن تک جتنا بھی اس کا یہ جو فیس کا ایریا یہ سارے کا سارا اس نے پکڑ لیا ہے دیٹ میز دینسٹی سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہمارے برش کی زد میں کتنا ایریا جو ہے وہ ایک ٹائم پہ آئے گا اچھا جی اس کے بعد پریشر ہے ہمارے پاس دیفنیٹلی پریشر تو بہت ہی آسان ہے سمجھنا کہ جتنا زیادہ پریشر ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈراغ جو ہے وہ ہمارا جیسے ہم کریں گے تو یہ ہماری جو سکین ہے یہ اندر کی طرف زیادہ چلی جائے گی پریشر کو اگر ہم کم رکھیں تو یہ ذرا سوفٹلی دھیرے دھیرے بہت احتیاط کے ساتھ اندر ہوگا تو میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ یہ کروں گا کہ آپ لوگ عام طور پہ اٹلیس سٹارٹنگ میں جب آپ اس کو یوز کریں لیکو فائے کو تو آپ پریشر جو ہے یہ تھوڑا کام اپلائے کریں دوستو اس کے علاوہ اب واپس آتے ہیں ہم یہاں پہ لیف پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ مزید کونسے ٹوز ہیں یہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے جی ریکنسٹرک ٹول اچھا یہ ریکنسٹرک ٹول کیا کرتا ہے جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے یہ بیسکلی ہم نے جو چینجز کی ہیں ان کو واپس لے جائے گا یعنی کہ اگر ریکنسٹرک ٹول کے مطلب سے یہاں پہ یہ دیکھیں میں اگر پھیرنا شروع کروں تو یہ دیکھیں جو بھی چینجز میں نے کی تھیں بالوں میں یا یہ کان کے نیچے وہ ساری کی ساری واپس جانی شروع ہو گئی ہیں تو یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے جی کہ جو بھی چینجز آپ کر رہے ہیں اگر ان کو آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہوا کچھ اور طریقے سے اس کو اپلائے کرتے ہیں یا اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو آپ یہ ریکنسٹرک ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ میں تھوڑا سا جو میں نے اپلائے کیا تھا وہ میں ذرا دوبارہ کرتا چلوں تاکہ میں آپ کو آگے بھی جو ہے وہ سمجھا دوں باقی چیزیں اچھا ایک اور طریقہ بھی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہم چینجز کر رہے ہیں چینجز کو واپس لانے کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ میں نے کچھ چینجز کی یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ چینجز کی اب اگر میں اس کو ری سیٹ کرنا چاہوں تو یہاں ہمارے پاس اپشن ہے ری سیٹ آل یہ دیکھیں جیسے ہی ہم ری سیٹ آل کو کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چینجز ہی وہ ساری کی ساری واپس لی جاتی ہیں اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک ٹول ہے سموڈ ٹول یہ ویسے کو بہت زیادہ یوز نہیں ہوتا لیکن یہ جو کوئی ایجز ہوتے ہیں ان کو سموڈ کرنے کے لیے کام آتا ہے یہاں پہ اس وقت ہمارے پاس کوئی زیادہ ایسے ایجز والے ایریاز ہیں نہیں جن کو ہم اس کے مدر سے جو ہے وہ سموڈ کریں بہرحال اس کے بعد دوستو ہمارے پاس یہاں پہ ایک ٹول آویلیبل ہے جی ٹول ٹلوک وائز ٹول اچھا یہ بھی تھوڑا سا ذرا یہاں پہ عجیب سا ٹول ہے اس کو بھی زیادہ تر یوز تو نہیں کرتے لیکن پھر بھی میں آپ کو یوز کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کرتا کہ جی ٹول کر دیتا ہے یہ دیکھیں یعنی کسی بھی چیز کو یہ ٹویسٹ کر دے گا ٹلوک وائز ڈریکشن کے اندر ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور یہاں پہ ٹول آویلبل ہے پکر ٹول یہ دیکھیں پکر ٹول کیا کرتا ہے دوستو ہم کسی بھی ایریا پہ رکھ کے اگر برش کے مدد سے پکر ٹول اپلائے کریں گے تو یہ اس ایریا کو اندر کی طرف دھنسا دے گا جیسا یہ آنکھوں کے اوپر میں نے آپ کو اپلائے کر کے دکھا ہے یہ نوز پہ بھی میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتا ہوں اچھا یہ ٹول وہاں پہ بہت کام آتا ہے جساں مثال کے طور پہ اگر یہ نوز ہے یا مجھے ہیوی لگے اور میں اس کو چھوٹا کرنا چاہتا ہوں سینٹر سے تو یہ دیکھیں میں اس کو یہ دیکھیں اس کو پکر ٹول کے مدد سے تھوڑا سا پوائنٹڈ بنا سکتا ہوں اسی طرح سے لپس کو بھی ہم اس طرح سے پیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہے جی بلوٹ ٹول اچھا یہ بلوٹ ٹول پکر ٹول کے بالکل اپوزٹ یوز ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے کسی چیز کو مگنیفائے کرنا ہے یا پھیلانا ہے جس طرح سے یہ میں نے نوز کو پہلے سمارٹ کیا تھا اگر میں اس کو موٹا کرنا جاؤں تو یہ دیکھیں یہ ہم کام جو ہے یہ بلوٹ ٹول کے مدد سے کر سکتے ہیں بلوٹ ٹول سے بڑے مزے کے آپ افیکس بھی ریٹ کر سکتے ہیں جس طرح اگر یہ میں آنکھ کو یا کسی بھی ایک ایریا کو بڑا کرتا ہوں اور میں یہاں پہ مگنیفائنگ گلاس کا امیج لاکھے بعد میں رکھ دیتا ہوں تو وہ لگے گا جیسے اس ایریا کے اوپر مگنیفائے کیا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اسی میں ہے جی پوش لیفٹ پوش لیفٹ کیا کرتا ہے جی اگر ہم پوش لیفٹ کے مدد سے اوپر کی طرف پریس کریں تو یہ لیفٹ کی طرف لیکے جاتا ہے اور اگر ہم نیچے کی طرف پریس کریں تو یہ رائٹ کی طرف کسی بھی چیز کو ڈرائگ کرتا ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بہت ہی اتیاد سے استعمال کرنے والا ٹول ہے اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک ٹول آتا ہے جی فریز ٹول اس کو فریز ماس ٹول اس کو سمجھانے کے لیے میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں اور میں کرتا کیوں دوستو مثال کے طور پر مجھے یہ والا جو ایریا ہے کان سے نیچے اور ٹی شرٹ کالر سے اوپر صرف اس ایریا کو مجھے چینج کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کان پہ یا ٹی شرٹ کے کالر پہ کوئی چینجنگ نہ ہو تو میں کیا کروں گا جی میں یہاں پہ یہ والا جو ایریا ہے ٹی شرٹ والا اور کان والا اس پہ آکے یہ ماسک اپلائے کر دوں گا اس ماسک کا فائدہ کیا ہوگا اب جیسے یہاں سے آکے یہ دیکھیں یہاں سے میں پک کرتا ہوں فورڈ ویب ٹول اور یہاں سے آکے اگر میں اس کو فورڈ ویب ٹول کی مدد سے اندر کی طرف ڈرائگ کرتا ہوں تو یہ آپ ایک چیز دیکھیں جہاں پہ ماسک اپلائے کیا ہوئے وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑا چاہے میں برش کو جتنا مرضی بڑا کرنوں یہ دیکھیں وہ جو اندر کی طرف سکن جاری ہے وہ صرف اس ایریا میں جاری ہے جس کو ہم نے ماسک نہیں لگایا ہوا ٹھیک ہے جی اچھا اگر اسی ماسک کو ہم ختم کرنا چاہیں تو یہ نیچے ہمارے پاس ایک ٹول اویلیبل ہے جی تھوہ ماسک ٹول اس کے مدد سے ہم یہاں پہ اگر برش پھیریں گے تو وہ جو ماسک ہم نے لگایا ہوگا وہ واپس چلا جائے گا اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ زوم ٹول ہے جس کے مدد سے ہم زوم ان کر سکتے ہیں زوم آؤٹ کر سکتے ہیں ہینڈ ٹول اویلیبل ہے جس کے مدد سے ہم پکڑ کے اپنے ویجول کو جو ہے وہ درگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دوستو آپ لوگوں نے دیکھی اپشنز اس کے علاوہ ایک آخری مزے کی اپشن میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں جو اس میں ہمارے پاس موجود ہے جی فیس اویر لکویفائی دوستو اس میں آئیس کے اوپر جا کے اگر یہ جو سینٹر والا چین ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں اور اب میں اگر آئیس کا سائز بڑھا کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دونوں آئیس کا سائز جو ہے وہ بڑھا ہو رہا ہے اگر آپ اس والے سائن کو کلک نہیں کریں گے تو یہ لیفٹ اور رائٹ پر کام کرے گا اسی طرح سے آئیس کی ہائٹ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا آئیس کا سائز بڑھا دیتا ہوں کیونکہ یہ جو ہمارے پاس پورٹریٹ ہے اس میں آئیس کا سائز پہلے بہت چھوٹا ہے آئیس کے وٹھ بھی آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آئیس کو ٹلٹ بھی کر سکتے ہیں خیر یہ ٹلٹ ابھی اس وقت میں نہیں کر رہا اس کے بعد ہمارے پاس نوز کی باری آتی ہے جی نوز میں ہم نوز کی ہائٹ بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں نوز کی وٹھ بڑھا سکتے ہیں اس کو تو خیر ہم نے پہلے ہی تھوڑا سا سمارٹ کی ہے سموت کی ہے اس کے بعد آتی ہے جی باری ماؤت کی ماؤت میں یہاں پہ دوستو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہمارے پاس چیز اویلیبل ہے ہم کسی کو بھی ہنستہ ہوا دکھا سکتے ہیں اس ٹول کی مدد سے لیکو فائر ٹول کی مدد سے اگر ہم یہاں پہ ماؤت ماؤت والی آپشن پہ آئے اور ہم سمائل کو بڑھا دیں تو یہ دیکھیں سمائل جو ہے وہ بڑھ جائے گی کتنا انٹرسٹنگ اور میجیکل سا یہاں پہ یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے اسی طرح سے ہم اپر لپ کو بڑھانا چاہیں لور لپ کو بڑھانا چاہیں کم کرنا چاہیں تو یہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں ماؤت کے وٹھ ہم یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ماؤت کی ہائٹ یہاں سے کم زیادہ ہو سکتی ہے جی اس کے بعد آخری ہمارے پاس یہاں پہ ہیں جی فیس کی شیپ اگر فور ہیٹ ہمیں لگتا ہے کہ کم ہے تو ہم یہاں سے فور ہیٹ بڑھا سکتے ہیں ویسے یہاں پہ اس وقت فور ہیٹ جو ہے وہ کافی چوڑا ہے تو میں اس کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گا چن کی ہائٹ ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے مدد سے آپ دیکھنے ہیں پورا فیس جو ہے وہ اوپر کی طرف لفٹ ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی سے میں چن کی ہائٹ یہاں پہ بڑھا دیتا ہوں اس کے بعد جاہ لائن ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں تو جاہ لائن کو میں تھو� تو یہ آپ نے دیکھا کہ فیس ہم نے پورا آل تگیدر چینج کر دیا جیسے ہی میں اوکے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ساری چینجز یہاں پہ میں نے جو کی تھیں وہ لیکو فائی ٹول کی مدد سے یہاں پہ آگئی ہیں میں کنٹرول آل زی کر کے دیکھوں تو یہ آپ دیکھیں کہ فیس ہم نے کس قدر چینج کر دیا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا لیکو فائی ٹول میں کتنی میجکل آپشنز ہمارے پاس آویلیبل ہیں دوستو ہم لوگوں نے دیکھا فوٹو شاپ کے اندر لیکو فائی کی مدد ہم کتنی زبادہ چینجز لے کے آ سکتے ہیں کسی کے بھی فیس میں کسی کے بھی باڈی میں اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کو صرف پورٹریٹ پر یہ چینجز کر کے دکھائی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چینجز آپ صرف کسی کے فیس پہ ہی کریں گے دوستو آپ کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ کوئی جانور ہو چاہے وہ کوئی illustration ہو کوئی cartoon کریکٹر ہو کسی بھی چیز کے اوپر اس طرح کی چینجز آپ لیکو فائی ٹول کے مدد سے کر سکتے ہیں تو اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے لیکو فائی ٹول کی بہت ساری پریکٹس کرنی ہے اور اس کی تھوڑی سی آپ پریکٹس کریں گے تو آپ اس کے میں سے بہت magical results نے وہ achieve کر سکیں گے انشاءاللہ طرح next lesson میں ملاقات ہوگی کچھ مزید photoshop کی techniques کے ساتھ